بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں صلاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل یہ حکومت قابل ترس ہے صرف عمران خان کے خوف سے لوگوں کے خوف سے اپنی شکست کے خوف سے کسی حد تک بھی جا رہی ہے انہوں نے کہا قراردات کے ذریعے قومی اسمبلی سے کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے اور ہم نئی فیصلے کو مانتے دوسرے نمبر کے اوپر چل کے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا وہاں سے خبریں چلوائیں یہ ہم فیصلہ مسترد کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہو گیا اور اس کے بعد نواز شریف مریم نواز سارے کے سارے اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد آج ملک اندر ایک سب سے بڑے ہائیسٹ فورم جس پہ سیاسی قیادت بیٹھتی ہے جس میں ملٹری قیادت جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں وہ بھی بیٹھتی ہے آج ان کے ساتھ اجراس کیا گیا آٹھ گھنٹے کا چار گھنٹے کا سیشن تھا چار گھنٹے کے سیشن کے اندر دو میٹنگز جو ہیں یا دو سیشن اس کے اندر ہوئے اس سے ہٹ کے آرمی چیف کے ساتھ ون آن ون ملاقات کی ہفتے میں پچھلے چند دنوں کے اندر ملاقات اور بھی ایک خبر آئی اس سب کے بیچ میں لبے لباب کیا تھا لبے لباب یہ تھا کہ وہاں سے کوئی ایسی چیز کروالی جائے کہ ہم کہیں کہ الیکشن کا معاملہ دیکھیں وہ ہمارے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ فوج بھی تیار نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کوئی بھی توہین عدالت میں اپنی گردن نہیں پھسانا چاہتا میں اس کے ایک مثال دینا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد فوری طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر شیڈیول جاری کر دیا انہوں نے کہا دیا ہمیں تو یہ خبریں آنی ہیں اور گیارہ تاریخ تک ہم ویٹ کریں گے ہمیں پیسے نہیں دیں گے بتا دیں گے سیکیورٹی نہیں دیں گے ان کو بتا دیں گے سو الیکشن کمیشن بھی آزاد ہو گیا اب انہوں نے فوج کے ساتھ یہ کرنے کی دھکیلنے کی کوشش کی اور عمران خان نے کل ہی بتا دیا تھا اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج عمران خان کا مطالبہ تسلیم ہو گیا میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھتا ہوں عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ اب پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم ہر حال میں انتخابات سے فرار ہی چاہتی ہے یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک غیر آئینی قانون لے کر آئے اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی سے قرارداد منظور کی اب انتخابات کو الطواب میں ڈالنے کی کوشش کرنے اور سیکیورٹی کو ایک جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس طلب کیا گیا ان کا یہ اقدام مسلح فاج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ براہ راس قوم کے سامنے لاکھڑا کرے گا یہ عمران خان نے کل ٹوئٹ کیا تھا آج کے اجلاس کے حوالے سے ہو گیا اجلاس اب اندازہ اس بات سے کریں کہ اجلاس ختم ہونے کے بعد ایک دو تین چار گھنٹے نہیں تقریباً آٹھ گھنٹے اعلامیہ جاری نہیں ہوا اسلام بات کے اندر سپیکولیشن سے ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ آخر اتنا بڑا اجلاس ہوا ہے اور کافی ٹائم ہو گیا اجلاس ختم ہوئے ہوئے تو اب تو اس کا اعلامیہ آ جانا چاہیے لیکن اس کا اعلامیہ یا اس کی تصاویر جو ہیں اس میں اچھا خاصا ٹائم لگ گیا میں صدیق جان کے بقول آپ کو سمرائز کر کے پہلے خبر بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اعلامیہ پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ منجی حکومت کی کیسے ٹھک گئی ہے صدیق جان لکھتا ہے بریکنگ نیوز الیکشن کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ خاموش حکومت مسلسل آٹھ گھنٹے کی کوششوں کے باوجود سپریم کورٹ کے خلاف قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سپریم کورٹ کے خلاف ایک لفظ نہیں لکھوا سکی چلیں یہاں تک بات نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ آج کے اعلامیے کے اندر کسی بھی حوالے سے الیکشن کو لے کے فنڈز کو لے کے کسی چیز کو لے کے کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہے جو حکومت کے لیے سب سے پریشانی کی بات ہے اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وزارت دفاع کے اندر ہے فوج اور باقی سارے ادارے جو ہیں تو اس وزارت دفاع سے سپریم کورٹ نے جواب مانگا تھا اور جو سیکٹری ڈیفنس ہیں انہوں نے وہاں پہ جواب بھی جمع کرا دیا تھا تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے وہ جواب دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کیا فوج ان کے خلاف جائے گی اور میں نے آرٹیکل ون نائنٹی کے مطلق آپ کو بتایا تھا کہ آرٹیکل ون نائنٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ایڈ کے لیے یعنی سپریم کورٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ فوج کو یا کسی بھی اگزیکٹیو آثورٹی کو ڈائریکٹ آرڈر پاس کر سکتے ہیں تو یہ ہم سب کو پتا ہے اب ذرا جو ادلیہ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے تو کام از کام فلال اس کی سپورٹ ملتی بھی دکھائی نہیں دے رہی اور اسی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اس وقت جو حکومت کی چیخیں ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں اور بالخصوص چیف جسس کو لے کے اور باقی ادلیہ کو لے کے اب میں آپ کے سامنے ذرا علامیہ جو آیا ہے وہ علامیہ تفصیل کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آج ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے جی قومی سلامتی کمیٹی کا اکتالیسویں اجلاس جمعہ کے روز وزیر آزم ہاؤس میں منقد ہوا وزیر آزم شہباز شریف نے اجلاس کی صدارت کی جس میں وفاقی وزراء چیرمنٹ جوائنٹ چیف سافٹاف کمیٹی سرویسز چیف اور متعلقہ اداروں کے عالی حکام دے شرکت کی یہ اجلاس دو جنوری دوہزہ تیس کو پشاور پولیس لائنز میں دہشتگردی کے حملے کے بعد منقدہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے تسلسل میں ہوا یعنی جنوری کے بعد جنوری میں بھی دو دن اجلاس چلا تھا اجلاس کے آغاز میں ساتھ اپریل دوہزار بارہ کو سانیہ گیاری سیکٹر کی شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا بلکل ٹھیک ہے اجلاس نے جانے قوم سلامتی پر زور دیا جس میں عوام کے ریلیف کو مرکزی حیثیت قرار دیا گیا اور فورم کو بتایا گیا کہ حکومت اس زمن میں اقدامات کر رہی ہے اجلاس نے قوم کو پائدار امن کی فراہمی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں اور کابشوں کا اطراف کیا فورم نے پاکستان سے دہشتگردی کے خاتمے تک اپنی کاروائیاں جاری رکھنے کے عظم کا عیدہ کیا کمیٹی نے دہشتگردی کی حالیہ لہر ٹی ٹی پی دہشتگرد قرار دی جانے والے تنظیم کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ پر بچار عدم سوچ بچار پر مبدی پولیسی کا نتیجہ قرار دیا جو عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے جس کے نتیجے میں دہشتگردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ ٹی ٹی پی کے خطرناک دہشتگردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہاب بھی کہہ دیا گیا واپس آنے والے ان خطرناک دہشتگردوں اور افغانستان میں بڑی تعداد میں موجود مختلف دہشتگرد تنظیموں کی طرف سے مدد ملنے کے نتیجے میں ملک میں امن و استعقام منتشر ہوا جو بے شمار قربانیوں اور مسلسل کابشوں کا سمر ہے اجراس نے پوری قوم اور حکومت کے ساتھ مل کر ہمہ جہت جامعہ آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ایک نیا آپریشن ہو رہا ہے جو ایک نئے جذبے اور نئی عظم و حمد کے ساتھ ملک و دہشتگردی کے لانے سے پاک کرے گا پاکستان سے ہر طرح اور ہر قسم کی دہشتگردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے اس مجموعی ہمہ جہت اور جامعہ آپریشن میں سیاسی، سفارتی، سیکیورٹی، معاشی اور سماجی سطح پر کوششیں بھی شامل ہوں گی اس سلسلے میں آلہ سطح کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جو دو ہفتوں میں اس پر عمل درامت اور اس کی حدود و قیود سے متعلق سے فارشات پیش کرے گی اجلاس میں مقتدر انٹیلیجنسی کے کامیاب آپریشن کو بہت سراہا گیا جس میں انہوں نے انتہائی مطلوب دہشتگرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کیا جو دہشتگرد، بلوچ نیشنل آرمی اور براش کے بانی اور رہنوا اور ایک عرصے سے مختلف دہشتگردوں کی کاروائیوں میں ملوث تھا کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت اگیز معاشرے میں تقسیم اور درپردہ اعداف کی آرمیں ریاستی داروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی سپانسرڈ زہریلا پرابوگینڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوششوں کی شدید مضمت کی اور کہا کہ اس سے قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے کمیٹی نے ملک دشمنوں کے مضموم ازائم ناکام بنانے کے ازائم کا عظم کا یادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہدہ کی عظیم قربانی اور مسلسل کابشوں سے حاصل ہونے والے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کو یقینی بنایا جائے گا میں نے آپ کو پورا علامیہ پڑھ کے سنا دیا ہے اس پورے علامیہ کے اندر الیکشن تحریک انصاف امران خان عدلیہ چیف جسس ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ آج جو چاہتے تھے اس فورم کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ان کو موں کی کھانی پڑ گئی ہے اور آٹھ کھنٹے جو تاخیر کا شکار یہ اجلاس ہوا ہے اس میں بہت واضح انداز کے اندر یہ پتا چل رہا ہے کہ حکومت اس میں کامیاب نہیں اور عمران خان نے یہی کہا تھا کہ آپ ظاہر ہیں ان چیزوں میں نہ ہیں اور یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے اب اس کے اوپر کامران خان سب سینئر صحافی ہیں میں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ اس سے اندازہ رگا لیجئے گا وہ کہتے ہیں جی کم از کم سبل فوجی قیدت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی جلاس کے علامیے میں پنجاب خیبر پختونخواہ کے الیکشن کے متنازع موضوع پر کسی رائے کا اظہار نہیں کیا گیا نہ ہی یہ علامیے میں سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے پر تفسرہ کیا گیا ہے جس میں پنجاب میں چودہ مئی کو الیکشن انعقاد کا حکم اور تمام ریاستی اداروں کو الیکشن کمیشن کی مکمل معاونت کا حکم دیا گیا بہتر ہے اس معاملے سے سپریم کورٹ احکامات سے شباز صریف حکومت خود نمٹے جس کا مطلب ہے یہ سب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں سے بات نہیں بنی ایک خبر آپ کو اور دیتا ہوں بات بنے کیسے سب کو پتا ہے گیلپ سروے جاری ہوا جس کو جیو نیوز ریپورٹ کر رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں نوے فیصد کاروباری اداروں کا ملکی سمت پر عدم اتمنان کا اظہار یہ کاروباری شخصیات نہیں ہیں یہ کاروباری ادارے ہیں اور ان کاروباری اداریوں نے بزنس کانفیڈنٹ سے مطالق یہ جو ایک تھا وہ مختلف اداروں کے ساتھ باتشیت کی گئی اور چھاسٹھ فیصد نے کاروباری حالات خراب ہونے کا شکوا کیا اور اکسٹھ فیصد تاجر مستقبل میں معاشرات میں بہتری سے مایوس نظر آئے اٹیس فیصد پر امید ہیں اور مجموعی طور پر نوے فیصد یہ سے کہتے ہیں کہ ملکی جو اس وقت ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور کاروباری جو طبقہ یا ہلکہ ہوتا ہے ان کو ہم سب سے زیادہ چیزوں کا نالج اور علم ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس موجودہ حکومت نے پاکستان کو کس نہج کے پر پہنچا دیا ہے لیکن وہ ایک سال کے بعد ابھی بھی ان کا ایک ہی مسئلہ ہے عمران خان عمران خان اور صرف عمران خان لیکن پاکستانی قوم کی بھی زد معلوم ہو رہی ہے عمران خان عمران خان اور صرف عمران خان اپنا بہت سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ